آج جو طریقہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان ہے کم ٹائم میں منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزے کی یہ سوئیاں بنتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سوئیوں کی ریسپی کے ساتھ عید الفطر کے دن صبح کے ٹائم نماز سے پہلے جو ہمارے گھروں میں میٹھا بنتا ہے وہ سوئیاں ہوتی ہیں جن کو ہر کوئی مختلف طریقوں سے بناتا ہے آج جو طریقہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان ہے کم ٹائم میں منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزے کی یہ سوئیاں بنتی ہیں تو ویڈیو کے اند تک دیکھئے گا بینہ سکیپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ سوئیاں گھر پہ تیار کر سکے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی سوئیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑائی رکھی ہے میں نے چولے پہ اور ون ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں پانی ڈالوں گی اب یہاں پہ میرے پاس ہے کچھا دودھ ہے یہ ایک لیٹر ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور چینی میں اس میں شامل کروں گی میں بلکل تھوڑی سی کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں صرف اس میں تین ٹیبل سپون شامل کروں گی اس کو ہم نے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے اور ربڑی کی طرح ہم نے اسے کرنا ہے لیکن کیونکہ ہم نے جلد والی ریسپی بنانی ہے تو اس سائیڈ پہ یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے ہیں دو بریڈ کے سلائس ان کے کنارے ہم نے نکال لینے درمیان والا جو حصہ ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ بغیر بریڈ کے بھی ربڑی تیار کر سکتے ہیں یہ جو پیس ہیں ان کو ہم زایا نہیں کریں گے بریڈ کرمز بنا لیں گے اور ابھی ہم نے بریڈ شامل نہیں کرنی ابھی تھوڑا سا ہم دودھ کو پکنے دیں گے دودھ ہمارا پک کے تین کپ رہ چکا ہے اور پکنے کا آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان سے پکنا چاہیے لیکن کناروں سے اس طریقے سے ربڑی بننی چاہیے یہ دیکھیں اتنا زیادہ فلیم نہیں کر لینا کہ سارا بوائل ہونا شروع ہو جائے اور یہ چیز نہ بنے اگر آپ اس میں بریڈ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اتنا پکائیں کہ یہ ڈیڑ کا پرہ جانا چاہیے لیکن ہم لوگ اس میں کیونکہ بریڈ ڈال رہے ہیں ایک تو ہماری ربڑی جلدی تیار ہوگی اور دوسرا زیادہ بھی بنے گی اب بریڈ ڈالنے کے بعد ہم نے پھر سے اس کو دو تین منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ بریڈ اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس ہو جائے ہماری مزیدار سی ربڑی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جتنا دودھ ہم نے شامل کیا تھا نا وہ آدھا رہ چکا ہے اسی طرح کی ہمیں چاہیے اب اسے میں نیچے اتار لوں گی اور اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے جب روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی تو اسے ہم نے فریج میں رکھ لینا ہے اسی طرح آپ چاندرہ آتکورہ بریتے یار کر کے بھی فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم سوئیہ بنانے کے لیے چاش تیار کریں گے اس کے لیے دوبارہ سے کڑائی میں نے چولے پہ رکھ لیا اور ساڑھے چار کپ جو ہے نا وہ مہی رنگ کپ کے ساتھ میں اس میں پانی کے شامل کروں گی کیونکہ میں پانچ کپ سوئیہ بنا رہی ہوں جس برطن کے ساتھ آپ نے ناب کرنا ہے نا سوئیوں کا اسی کے ساتھ پھر آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اب اس میں میں چینی شامل کروں گی چینی میں نے لی ہے ڈائی کپ آپ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے لے سکتے ہیں تین لچیں ہیں جن کے میں نے موں کھول لی ہیں یہ ڈال کے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے چینی ساری میلٹ ہو چکی ہے اب اس کو چاش کو ہم نے دو تین منٹ تک صرف پکانا ہے اب جو بھی ڈرائی فروٹ ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میرے پاس ہے کشمش میں نے تین ٹیبل سپون لی ہے کاجو ہے میرے پاس ڈیڈ ٹیبل سپون بدہاں میں اس طریقے سے میں نے کٹے ہوئے ہیں ڈیڈ ٹیبل سپون پستہ ہے وان ٹیبل سپون اور یہ ساری چیزیں ڈال کے ہمارے جو ڈرائی فروٹ ہیں یہ بھی پک جائیں گے اور چاش بھی ہماری تیار ہو جائے گی اب دو منٹ میں نے پکانا ہے اسے اور چاش کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب یہ بالکل ریڈ ہے اسے میں سائیڈ پہ کروں گی اور باقی کام ہم کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دوسری کڑائی رکھ لوں گی میں چولے پہ اور یہاں میرے پاس ہے گی میں نے ڈالڈا گی لیا آپ دیسی بھی لے سکتے ہیں جتنی ہم نے سوییاں لیاں پانچ کپ اتنے ہی ٹیبل سپون ہم نے لے لینا گی اب میں نے یہ والی سوییاں لیاں آپ اس سے زیادہ موٹی بھی لے سکتے ہیں اور بریگ بھی لے سکتے ہیں ان کی ہم نے بنائی کرنی ہے بنائی جو ہے اس حساب سے کرنی ہے کہ ان کو جلنا نہیں چاہیے بس ہلکا سا ان کا کلر چینج ہو جائے سوییوں کی بنائی میں نے پانچ منٹ کر لیا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ جو چارش ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ ڈال لینا ہے اب اس کو ہم نے پہلے لو فلیم کیا ہوا تھا اب ہم نے میڈیم کار لینا ہے اور اس پہ پکانا ہے ہم نے اچھی طرح پانی خوشکوں نے تک کافی ہاتھ تک سوییوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہلکا ہلکا پانی رہتا ہے اس پوائنٹ پہ آ کے دو ٹیبل سپون اس میں میں اور گی کا ڈالوں گے اور اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے ایک مرتبہ ہلا آ کے اسے ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے پانچ دس منٹ کے لیے سوییوں کو دم پہ رکھے ہوئے ہمیں پانچ سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گال بھی چکی ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب بلکل ریڈ ہیں اور آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی نہیں لگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ان کو میں اتار لوں گے اب ان سمائیوں کو ہم سیٹ کریں گے ربڑی کے ساتھ کسی بھی ایک بول میں ڈال لیں نے پہلے ایک لیئر اس کی لگائیں گے اس کے بعد ہم ربڑی کی لگائیں گے اس کے بعد دوسری لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم ربڑی لگائیں گے اس کو میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا تھنڈی ہو چکے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی زبردست ہماری ربڑی بن کے تیار ہو یا وہ بھی جٹ پٹ منٹوں میں آدھا ڈال کے ہم سیٹ کر دیں گے اب دوبارہ سے باقی سمائیاں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سمائیوں کی ریسپی ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا بہت ہی احسان ہے منٹوں میں بن کے تیار ہوتی ہیں ماشاءاللہ سمائیاں میں نے اوپر ڈال لیں گے اب اس کو ہم کناروں پر بس لگائیں گے درمیان میں نہیں لگا نا ربڑی میں نے لگا لیا اب یہاں پہ میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹ ہے ان کے ساتھ ہم گارنش کریں گے کچھ پستے ہیں میرے پاس کچھ بادام ہیں بہت ہی ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ بننے والی ریسپی ہے اور اب میں دوسری طریقے سے بھی آپ کو ڈی شاوٹ کر کے بتاتی ہوں کہ آپ نے چاہے تو اس طریقے سے کر لیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری سوئیاں بن کے ریڈی ہیں امید آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے بلی جہانے روٹی کی طرف سے اللہ حافظ